جی بتائیے محرم کے لیے سیکیورٹی کے کیا پلین ہے اور کیا انتظامات کیے گئے ہیں کیونکہ پشاور حساس ترین ازلا میں ان کا شمار ہوتے ہیں محرم کے لیے جس طرح آپ کو علم ہے کہ ماضی کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں گے اس سال بھی ہم نے ساڑھے چودہ ہزار کے قریب ٹوٹل سرنٹھ ہے جو کہ ڈپلائیڈ ہوگی فرسٹ محرم صلی کے دس محرم تک اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہ پشاور پولیس کے ہیں اس میں باہر کے ازلا کی پولیس ہے اس کو بھی ریکوزیشن کیا گیا ہے پاکستان آرمی کی تین کمپنی ہیں جو بھی وہ بھی سٹیشن رہیں گی فرنٹیر کنسٹربلی کی ایک سو چھپن پلاتون دیں اچھا سر اگر کوئی امرجنسی خدا نہ کرے پیش آتی ہے تو اس کے لیے کیا یعنی تیاری آپ لوگوں کی ہے امرجنسی کے لیے جس طرح ہم نے سپریم کمانڈ پوسٹ کی بات کی اس میں ون ون ٹو ٹو اس میں ایمبلنسیز اس میں ڈسٹرک ہیلتھ کا جو سٹاف ہے اس کے بعد پاکستان آرمی اس میں تمام جو لائن ڈپارٹمنٹس ان کے رپیزنٹیٹیو وہاں پہ موجود ہیں تو اللہ نہ کرے گر اس طرح کی سیچویشن ہو تو اس کے لیے ہماری ریہرسل بھی ہو چکی ہیں محرم کے دوران سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں اور چودہ ہزار سے زائد پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ تائنات کیا گیا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو جلوس اور مجلس ازاداری ہے ان کی بھی سی سی ٹی و فو کیمروں کے ذریعے نگرانی کی جاتی ہے اہل تشیر برادری اس سے کتنے مطمئن ہیں ہمارے ساتھ اس وقت اہل تشیر کے رہنماں موجود ہیں ان سے بات کرتے جی اور آل سیکیورٹی سے آپ لوگ کتنا مطمئن ہو یعنی پہلے محرم سے لے کر دس محرم تک آپ اس سارے سیکیورٹی کے انتظامات کو کس طرح دیکھتے ہیں اس بار انتظامات کو خاطرخواہ اور اچھے طریقے سے انجام دیا گیا ہے اور دیکھ رہے ہیں ہم ساری جگہ پر جو سیکیورٹی کے انتظامات ہو رہے ہیں آج پشاور میں پہلا جماعتمی جلوس بھی ہے اور اس جلوس کے حوالے سے جو سیکیورٹی کے ہم نے انتظامات دیکھے ہیں اس میں اتمنان کا اظہار ہے لیکن اب روز رہتے ہیں کافی ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ یہی جو انتظامات ہیں یہ اور بہتر انداز میں جو ہے آشورہ تک اس کو انجام پائیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ امید ہے کہ بخیر و آفیت یہ محرم العرام اپنے انتقام پہ پہنچے گا آج سر آپ لوگوں کے ساتھ انتظامیہ کی پولیس کی میٹنگ ہوئی ہے پہلے سے تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو پولیس اور انتظامیہ نے سیکیورٹی کے حوالے سے مطمئن کی ہے جی جی انتظامیہ کی میٹنگ ہر سال کی طرح ہوتی ہے اور اس سال بھی انتظامیہ کی میٹنگ ہوئی ہے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ ایفیشنٹس اقدامات ہوئے ہیں جو کہ گزشتہ سالوں کے نسبت کچھ اچھے ہیں زیادہ ہیں اور ہم بھی امید کرتے ہیں پولیس انتظامیہ نے جو سیکیورٹی پلان ہمارے ساتھ ڈسکس کیا ہے اس میں ہم بھی امید کرتے ہیں کہ اس سے مزید ایک گنجائشیں موجود ہیں اور یہ دونوں اطراف میں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ باہمی تعاون کے ذریعے اس محرم الحرام کو جو ہے اچھے طریقے سے برگزار کرنے کی کوشش کی جائے گی اچھے سر جو امام بارگاہیں ان کی سیکیورٹی کو آپ کس طرح ہے جہاں ہم نے یہ کافی عرصے سے یہ چیز ہمیں نظر آ رہی تھی جب خاص طور پر کے پی کے جو ہے اور پھر پشاور اس کا دارالحکومت ہے یہاں پر جو سے حساس مقامات بھی زیادہ تھے اور کافی سیکیورٹی کے معاملات ہمارے کے پی کے دور دراز علاقوں سے بھی چلے آ رہے تھے کچھ لوگ بھی ایسے تھے جو یہاں کے حالات کو بھی خراب کرنے کی کوششات ہیں تو کافی عرصے سے ہماری یہ ایک تشویش تھی کہ ہمارے امام بارگاہوں پر ہماری مساجد پر چونکہ یہاں پر تین مساجد پشاور میں ہیں جہاں پر خود کچھ دماکے ہو چکے ہیں اور وہاں پر انتظامات کوئی خاطر خان نہیں ہیں اور اس پلان کو ڈسکس کیا گیا ہے امید یہی ہے کہ جسنا اچھے طریقے سے محارم آگے بڑھتا رہے اتنے اچھے طریقے سے جو ہے تو انتظامات کو مزید اقدامات آگے بڑھتے رہیں اور اگر اس طرح سے کوئی بھی ایسا ناخشکار واقعہ ہو پی جی بتائیے محارم کے دوران سیکیورٹی کے انتظامات کو آپ کس طرح دیکھ رہے خاص کر جو انتظامیہ ہے اور پشاور پولیس کے جو انتظامات سیکیورٹی کے حوالے سے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تک تو جو ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ پولیس کی طرف سے اور دوسرے جو ادارے ہیں انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ محارم الحرام اچھی طریقے سے گزارے اور ہم امید دکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کی کوشش جو ہے یہ آخر تک اپنا رنگ لائے انشاءاللہ کوئی نخوشگوار واقعہ جس سے اس ملک کے مقین جو ہے ان کو دکھ پہنچے اس ملک کا یہ فضاء جو ہے سگوار ہو جائے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا وقع ہو جائے ابھی تک تو انشاءاللہ اچھی طریقے سے حالات آپ لوگوں کے ساتھ جو میٹنگ وغیر ہوئی تو آپ لوگوں کو یقین دہانی کرائی گئی ہے سیکیورٹی کے جی بالکل یقین دہانی کرائی گئی ہے اور ساتھ یہ ہے کہ مطلق جو تانوں کے ذمہ داران ہیں ان کے نمبرز بھی ہمارے ذمہ داران کو دی گئی ہے یقین دہانی تو گرائی گئی ہے پشاور شہر کی میں خاص کر بات کروں گا یہاں پر اندازتاً کتنے چوٹے بڑے جلوس اس پورے عشرے میں برامد ہوتے اور کتنے مجالس برپا ہوتے ہیں ویسے مجالس بھی ماشاءاللہ کافی زیادہ ہے جلوس بھی کافی سارے ہیں لیکن جو مین جلوس ہے وہ اشورا کی دن مختلف جلوس جو مل کے وہ ایک بڑا جلوس اشورا کی دن ہوتا ہے نومہ حرم الحرام کو بھی ایک جلوس ہوتا ہے صدر سے اس کے علاوہ بھی بعض جلوس ہوتے ہیں لیکن جو مرکزی جلوس ہے وہ روزی اشورا یعنی دس محرم الحرام کی دن ہوتا ہے اور نومہ حرام کا وہ صرف امام برگاہ صدر سے نکلتا ہے وہ بھی بڑا جلوس ہوتا ہے لیکن اس سے بڑھ کر جلوس ہوئی ہے جو دس دن یعنی دس محرم الحرام اشورا کو نکل دے جس میں سارے مسلمان جو ہے یعنی پشاور کی جو شیعہ ہے اور حال سنت در ادان اس میں شرک ہوتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے